جب تک نیڈبوڑی ہسپیٹل سے باہر نہیں جائے گی جب تک اس کا پورا پیسہ نہیں دیتے ہو جائے گا اس طرح کا بھیل بھی آپ لیتر کیا رہے گی کیا بات ہوگی؟ ٹائم ہوگی آپ کو اسی لیے بٹھا رکھا یا آج سرکار کو بڑے نو ورس سے کچھ زیادہ کا سمیہ ہو گیا اور مکہ منتری جی کی طرف سے ایک بڑا دعویٰ کیا گیا تھا نو سال جب پورے ہوئے تو انہوں نے نو بڑی اپنی بتائی کہ ہم نے اس نو ورس کے اندر پردیش کو بہت آگے بڑھانے میں اے بھومی کا نبھائی سرکار میں بیٹھے نو بڑے جنہیں اس نو ورس میں برستہ چار بڑا مہنگائی بڑی کانون بیوستہ ختم ہوئی جنہیں اس نو ورس میں بے روزگاری بڑی نہ کچھ سرکار کی جو بڑی اپلو دیا وہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں مکہ منتری جی بیٹھے ہیں آج اس سرکار کے اندر دو لاکھر نو ازار سے زیادہ پوسٹ یہ ویکنٹ ہے جس سرکار کے اندر تنٹالیس اٹالیس پرسنٹ کرمچاری اگر کم ہوں گے وہ سرکار کبھی بھی پروگریس نہیں کر سکتی آگے نہیں بڑھ سکتی آج ایسی آلت ہے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ایجوکیشن منسٹر بیٹھے ہیں آج اکیتر آزار سے بھی جیدہ پوسٹ جو ہے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ویکنٹ ہے اگر اتنی پوسٹ ویکنٹ ہوں گی تو پھر مان کر کے چلو کہ گریب کا بچہ نہیں پڑھ پائے گا جو میڈیوم کلاس کے لوگ ہیں یا جو اپر کلاس کے لوگ ہیں وہ تو اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں لے جا کر کے پڑھا سکتے ہیں لیکن عام آدمی کا جب بچہ ہے جو مزدوری کرتا ہے جو لینڈلیس ویکتی ہے اس کا بچہ جو ہے کسی بھی حالت میں آگے نہیں بڑھ پائے گا کسی بھی طریقے سے ایجوکیشن نہیں لے پائے گا یہ آپ کی بہت بڑی اپلپ دی ہے نو ورس آپ کو یہ اپلپ دی بھی بتانی چاہیے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو ایم ڈیپارٹمنٹ میں ان کا جکر کر رہا ہوں ایجوکیشن کے بعد لو اینڈ آرڈر جو ہے ہر پردیش جب ہی پروگرس کرتا ہے تب ہی ترقی کرتا ہے جب اس میں لو اینڈ آرڈر کی صحتیتی جیادہ اچھی ہو لوگوں کا بشواس بڑھتا ہے انڈرسٹری آتی ہے ہر آدمی یہ سوچ کر کے اپنا کاروبار کرتا ہے کہ مجھے وہاں کسی قسم کی دکت نہیں آئے اکیلے پولیس ڈیپارٹمنٹ کے اندر آج جو ہے ساڑھے اٹکیس ہزار سے بھی جیادہ پوسٹ ویکنٹ ہے جہاں اتنی پوسٹ ویکنٹ ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ آزاروں پولیس کے کرمچاری ایسے لوگوں کے ساتھ گاڑ کے روپ میں لگائے گئے ہیں جو اپراد کو بڑھاوا دینے کا کام کرتے ہیں یہ میں نے وقائدہ طور پر ویدان سبا میں ایک سوال لگا کر کے پوچھا تھا کہ کن کن لوگوں کو آپ نے سرکشا دے رکھی ہے اور اس میں سرکار کی طرف سے آزاروں کرمچاریوں کے بتایا گیا تھا کہ انہیں لوگوں کو ہم نے سرکشا پردان کر رکھی ہے اور جن کو سرکشا پردان کر رکھی ہے میں نے پوچھا کہ کیوں دے رکھی ہے تو یہ بتایا گیا تھا اس وقت میں کہ ان کو تھریٹ ہے اور میں نے یہ پوچھا یہ تھریٹ کیوں ہے اور تھریٹ جن لوگوں سے ان لوگوں کی خلاف آپ نے کیا کاروائی کریے سرطار کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا سرکار سائلنٹ تھی چپ تھی بتا نہیں اس کی کہ ان لوگوں کو سیکیورٹی پروائیڈ کر رکھیے جیدہ جو لوگ اپراد میں بڑھانے میں جیدہ مدد کرنے کا کام کرتے ہیں اسی طرح سے ہیلتھ دپارٹمنٹ ہے ہیلتھ منسٹر ہے نہیں ہیلتھ کا تو ویسے بھی ان دنوں میں دیواریاں پٹا ہوا تھا پچھلے دو تین مہینے سے مکھے منسٹری جی کے آفیس کا ہیلتھ منسٹر کا ایک بہت بڑا ویباد تھا جس کی وجہ سے ہریانہ کے لوگوں کو بہت دکت اور کٹنا ہی تھا سامنا کرنا پڑا آپ بیٹھ کر کے سمجھوتا کرتے ہو کہ آؤ بیٹھ کر کے اس معاملے کو سرجا لیتے ہیں اس کا سامیہ جا پردیش کی جنتہ کو بھگتنا پڑتا ہے کتنی اس طرح کے حالات ہمارے پردیش کی ہیں کہ مکھے منسٹری اپنے منسٹرز کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے لیے چل پاتے منسٹر کو رسٹ کر دیتے ہیں منسٹر پھر فائلیں نہیں نکالتے اس کا کھامیہ جا عام آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے آپ کے ہیلتھ دپارٹمنٹ کے اندر چودہ آزار آٹھ سو چونسٹ سے زیادہ پوسٹیں ویکنٹ ہے جبکہ ٹوٹل پوسٹ پتیس ہزار ہے مطلب پچاس پرسنٹ سے بھی اوپر ساٹھ پرسنٹ کے قریب پوسٹیں ویکنٹ ہیں اگر ساٹھ پرسنٹ پوسٹ ویکنٹ ہوگی گریب آدمی گیلاز کا ہوگا کس ہسپٹل میں جائے گا کہاں جا کر کے اپنے ایکسلک کرائے گا کہاں جا کر کے اپنی ایم آرائی کرائے گا کہاں جا کر کے کوئی اور دوائیان لینے کا کام کرے گا آپ ایک بل لے کر کیا رہے ہو میں نے سنا ہے جس میں کہہ رہے ہو کہ جب تک نیڈ بوڑی ہسپٹل سے باہر نہیں جائے گی جب تک اس کا پورا پیسہ نہیں دیتے ہوگا نہیں آپ کا آدھا بہت ہے آدھا بائنڈ اپ کر لیا آدھا بہت ہے ایک منٹ پہلے آپ نے بول لیا تھا آپ کو تکلیف ہو جائے وہ دیکھتا آپ کی طرف بڑا پھٹ دے سی پہلے بول لیتے اس میں کاؤنٹ ہوگا پہلے دیمج پہلے بول لے بات دو تین چیزیں میں ابو بتا دیوں گا ایک چیز بتا دیوں گا آپ کی بات بتا رہا ہوں کوئی غلط نہیں بتا رہا irrigation department بہت مہتوپورن department irrigation department کے اندر بھی آپ کو حرانی ہوگی سن کر کے بیس ہزار چار سو تریسٹ ٹوٹل پوسٹ ہے جس میں صرف بارہ ہزار ایک سو چوانیس پوسٹی ویکنٹ ہے جو کرسی سے جڑا ہوئے معاملہ ہے کسان سے جڑا ہوئے معاملہ ہے روز کسان کی بات کرتے ہیں روز کسان کو طاقت دینے کی بات کی جاتے ہیں دنے واد irrigation department کا دیوالی ہے سرے